اللہ نے جب کسی کو اپنی طرف بلانا ہو میں نے کئی بار دیکھا نہ اسے لیکچر کی ضرورت ہوتی ہے نہ آواز کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے کاموں میں فسا ہو پانچ وقت نماز پڑھ کے یا اپنے دین مذہب کے مطابق کچھ بھی کر کے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو کہ بیعت میں اللہ دا بھی فرض ادا کر رہے ہوں جو مرضی کر رہا ہو لیکن جس دن اللہ نے سچی مچھی اپنے سے جوڑنا ہونا اس کو توڑتا وہاں سے جہاں اس کا معنی ہوتا ہے اگر اس کا یہ ہے نا جیسے کوئی بھائی ہے تو اس کے اپنے بھائی پہ بڑا معنی ہے یا کوئی بہن ہے اس کو اپنے بھائی پہ بڑا معنی ہے یا بیٹی کو باپ پہ بڑا معنی ہے یا ماں کو اولاد پہ بڑا معنی ہے وہاں سے ٹیکہ لگواتا ہے جب وہ معن ٹوٹتا ہے نا بغیر کسی فرقے کے مذہب کے کسی مولوی سے کسی پادری سے کسی پروحت سے کسی پجاری سے پوچھے بغیر اٹھا اللہ اس کے پاس آتا ہے اٹھا اللہ سے جاتا ہے درد درد سے جو جاگ لگتی ہے نا وہ سیکنڈ کے ہزار میں جب انسان پہ یہ کھلتا ہے کہ تیرا کوئی نہیں ہے میرے سیوا کوئی ماں باپ بہن بھائی کوئی رشتہ جو سب سے بڑا رشتہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے جس پہ بڑا مان ہوتا ہے جو دنیاوی معشوق ہوتا ہے یا محبوب ہوتا ہے جو بھی دنیا کی کوئی چیز یا کوئی ڈگری ہے کوئی عوضہ ہے وہ لینا ہے میں نے حاصل کر لی ہے اس میں پتہ نہیں مجھے کیا مل جائے گا اس کو جس وقت وہ آپ اس سے ٹیکہ لگواتا ہے نہ تھوڑا بڑھواتا ہے جہاں آپ کو سوائے رب کے کوئی آدمی آتا ہے جن کو تو اس نے اپنے پاس بلانا ہوتا ہے سیکنڈ کے ہزارویں عصے میں اپنی آگووش میں لے لیتا ہے اور بندے کو پھر کوئی پسند نہیں آ رہا ہوتا بندے کو کوئی دنیا کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بندہ اس لیول پر پہلے ایسے تھا اور اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا یہ کیا ہو گیا اس کو یہ درد سے جسے کہتے ہیں جاگ لگنا دردو جاگ لاندھا ہے جاگ لگاتا ہے یہ بتا نہیں جگا دیتا ہے جگا دیتا ہے آپ کے لم یا لد ولم یا اولاد ہے یہ بندے نے بھی ثابت کراتے ہیں تیرا بھی کوئی نہیں گا میرے سوا نہیں ہے کوئی تیرا میرے سوا اور چھوٹی عمروں کے یہ دکھ جو ہے نا یہ بڑے تکھے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی عمروں میں یہ بات سمجھ آ جائے دیکھنے میں تو بڑے کام ہوتے ہیں لیکن ان سے کام بھی آگے بڑے لیتا ہے ڈیوٹی بڑی لگا دیتا ہے وہ اس کو پتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا نہیں نہیں یہ چکر ہی نہیں ہے وہ وہ ہی جانتا ہے کھولتا نہیں ہے بات زہرہ تر نہیں کھولتا کئی بار آپ پہ مطلب آپ جب یہ سسٹم میں میں چلتا ہوں جس میں کئی بار یہ بھی کھول دیتا ہے کہ اے کی درد دو بندوں کو ملا ہوتا ہے ایک اللہ کی طرف گیا ہوتا ہے ایک انٹائر اپوزٹ وانیٹی ڈگری پہ دوسرے طرف گیا ہوتا ہے بس اس کی پی اس کا پینڈہ ابھی لمبا ہوتا ہے ایک ہے محرومی کا دکھ کسی کو کچھ دیا ہی نہیں وہ بچارہ اپنے دکھ میں ہے پیدا ہی ہوئے تو یتیم ہے کبھی دیکھا ہی نہیں ماں باپ وہ اور ہے ایک ہے دے کے لے لیتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے ایک ہے دیے رکھتا ہے ہر چیز آپ کو پاس ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ازمائش ہے یہ بہت خطرناک ہے مجھے یہ زیادہ خطرناک لگتی ہے اس میں بھولنے اور بٹکنے کا بہت چانس ہوتا ہے آپ پیدا ہی سونے کا چمچا موں میں لے کے ہوئے ہیں آپ کے آگے جناب دنیا بچ رہی ہے آپ کی پیدایشی خبریں آ رہی ہیں آپ کی برٹھڑے کی خبریں آ رہی ہیں آپ پیدایشی سلیبٹی ہیں آپ جناب بیس تیس سال چالیس سال پرنس پرنسیس نواب صاحب نواب زادہ نواب زادی شاہ زادی اس میں کئی مگرور ہو جاتے ہیں کئی یہ ٹیسٹ یہ زیادہ خطرناک ہے خدا سے دور جانے کے زیادہ چانسز ہیں پھسلنے کے غربت بھی غربت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے بہت زیادہ غربت جو ہے سامٹائنز وہ بھی بلکل آفرز لے جاتے ہیں بیٹ بلکل روٹی روٹی ہونی بڑی ضروری ہے لیکن نہیں وہ روٹی کا مطلب یہ بابا جی کا جو مطلب بڑا کہہ رہا تھا اسلام دا یب بابا ہی دا تے ہے ہی نہیں سی کہ وہ بچارے اسلام ہم جو لوگ دنیا کو آپ اسلام اسلام کہیں نماز روزہ عجز قاتل کلمہ تحید پوری کرو روٹی انہیں نہ دو یہ والی دنیا تو کہاں مانگ گئی باتوں کو تو نہیں مانگ گئی انہیں تو پہلے یہ یکن چاہیے چھیک ہے اور بھرے پیٹ کی عبادتیں اور ہیں فاقہ کشوں کی عبادتیں اور ہیں بھری نیتوں والوں کی عبادتیں اور ہیں منہ جاتے ہیں اور ہیں ٹھیک ہے بد نیتوں کی مرادیں ہوں رہے ہیں نیت ٹھیک ہے لیکن یہ بھی وہ خود ڈالتا ہے یہ سارا اس کا اپنا کھیل ہے میں نے یہ بھی دیکھا نا اس کو کہ کسی جکس کو میں نے دیکھا بہت ہی آزمائش میں اولاد سے بھی ازمائش پیدائشی بچہ ہی اس کا اپنا آدمہ اس کی وہ بڑی خدمت کیر کرے میں دیکھوں یار یہ دیکھو اللہ نے پھر اس کو بیماری خود کو بڑی عجیب و غریب ہو گئی بہت ہی عجیب و غریب بیماری اب ایک دن مجھے کہتا ہے کہ ڈالت صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوئے میں امومن کہتا ہوں جی آزمائش ہوگی آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں کوئی دعا بڑی مانگلی ہوگی کوئی اللہ سے آپ کی دوستی ایسی ہوگی کوئی دعویٰ عشق میں نکل گیا ہوگا ازمائش ہے صبر اور نماز سکھائیں فوکس رکھیں اللہ وہ اس دن کہتا ہے کہ نہیں چلے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ازمائش نہیں ہے مکہ فاتح احمد ہے میں نے سکا تو نے اتنی بڑی گلتی کی ہوئی ہے اتنی بڑی گلتی کی ہوئی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے اگر حساب ہو گیا تو اس کی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی صورت نہیں ہے لیکن یہ بچی تجھے بچائے گی رونا شروع ہو گیا بہت رویا میرے سامنے وہ بات میں کیمرے میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا جو اس کی غلطی تھی شاید آپ میں سے جتنے لوگ سنیں گے وہ بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے کہ نہیں اس کو نہیں معافی کرنی چاہیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملنی نہیں چاہیے ٹھیک تو رب رحمان ہے اس کو پتا ہے انسان خطاکار ہے بہت گھاٹے کا سودھا کرتے ہیں ہم اپنی طرح سے جو کئی نیکیاں بھی کرتے ہیں نا یا اپنی طرح سے بڑے بہت وہ بھی کئی بار ہم خراب کر لیتے ہیں اس سے بہتر ہے وہ نہ کی جائے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس نے روتے روتے جب مجھے بتایا اس نے یہ کیا ہوا ہے مجھے اہمین اندازہ تھا کوئی ایسی کوئی ہے لیکن اس نے مجھے رہا تھا میں اٹھ کے مانس میں کہا تمہیں مجھے نہیں بتانا چاہیے میں اس کو دعا کراتا تھا میں اس کے لئے دعا کرتا بھی تھا یقین مانے آج اس بات کو شاید ڈیڑھ سال ہو گئے میرے سے اس کے لئے دعا نہیں ہو گئے میں ملتا بھی نہیں وائٹ کرتا ہوں اس کو حالانکہ میرے سے کچھ سال ہو گئے لیکن بس اللہ اللہ کے نبی کی شان جو ہے نا یہ میرے خیال میں تو کئی بار تو بیان کرنا بھی گستا کی ہے وہ بیان کر نہیں سکتے جس طرح اللہ کہہ گا نا کہ تم ان کا نامین لو تمہیں نامین لے نہ آتا تم نام لینے بھی گستا کی کر جاؤ گے تو وہی جانے رحمتوں والے وہی ہیں رحمت کیا ہے رحمانیت کیا ہے یہ اہم ہی ہماری آپس کی باتیں ہیں ایک دوسرے کو تسلیہیں دینے کیلئے سکھانے کیا ہم کہتے ہیں نہیں دیکھیں نام صاحب دیکھتے ہیں انگلہ نے اس کی دوسرک کا سمان پیدا کرتی ہے جب آپ کہہ رہے ہو اس کی بیٹی اس کو بکشائے گی تو اس کا مطلب ہے اللہ وہ رحمان جو ہے میں تو کہہ نا آپ کو کہ وہ رحمان ہے اس کو اس کے پتہ ہی تھا نا کہ اس نے کیا کرنا ہے یا کیا کیا ہے وہ سارا کھیل ہے اس کے سلام کیونکہ اس نے بدبختی بھی جو کی ہے وہ بھی کسی کھاتے معاف نہیں ہوتی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاف نہیں ہو سکتی کم از کم انسانوں کی عدالت میں تو کوئی نہیں معاف کرے گا اس کے بعد اب وہ رحمان ہے حساب کتاب ہو گیا تو نہیں بچتا ٹھیک ہے لیکن اس بچی کی خدمت اس کی ایسی ہے یا جیسے بھی وہ کر رہے ہیں وہ معصوم بیدائیشی جو معذور ہے پوچھ بھی نہیں ہے ایک لو تھڑا ہے پڑا ہوا اس کو جس طرح اس نے سینچا ہے اللہ کو سا ہے وہ ہی کہیں اس کو جنت میں کہی جائے میری ہے وہ ہی اپنی پاگلیات ایسے سمجھ لیں وہ اس کی اپنے نظام ہے اس کا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ شفیینہ سلی اللہ محمد موسیقی 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 موسیقی